بھگوڑے نیرو مودی بھگوڑے نیرو مودی کو بھارت لانے کا راستہ ساف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بیٹین ہائی کوٹ نے نیرو مودی کی یاچکا کو خارج کر دیا ہے پرتیرپن کے خلاف نیرو مودی نے یاچکا دائر کی تھی پرتیرپن روکنے کی اپیل کوٹ سے کی تھی لیکن اس یاچکا کو کوٹ نے خارج کر دیا ہے نیرو کا پرتیرپن کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ امانویا ہے نیرو مودی کے وکیل نے کیا ترک دیا تھا وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں نیرو مودی ڈپریشن کا شکار ہے اور بھارت کے جیل میں جیسے استطی ہے وہ سوسائٹ بھی کر سکتا ہے یہ بات نیرو مودی کے وکیل نے کوٹ سے کہی تھی لیکن کوٹ نے جو بھارت کی اور سے آشواسن دیا گیا تھا اس کو سروپری رکھا ہے کیونکہ بھارت نے ساپتور پر یہ کہا تھا کہ نیرو مودی سے جڑے ماملے کو بھارت اچھی طرح سے سمجھتا ہے لہٰذا بھارت اس کا پوری طرح سے خیال رکھے گا نیرو مودی کے پاس کیا وکل بستے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے آپ کو گرافیس کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں نیرو مودی کے پاس اب ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دینے کا وکل بھی ضرور بچا ہوا ہے اس کے علاوہ یوروپین جو کورٹ ہے اس میں بھی نیرو مودی جا سکتا ہے لیکن اگر سپریم کورٹ کا رکھ کرنا ہے تو چودہ دن کے بھیتر سپریم کورٹ کا رکھ کرنا ہوگا یہ برٹین میں رول ہے اگر کورٹ یہ کہتا ہے کہ جنہیت والی یاد چکا ہے تب ہی سپریم کورٹ اس پر سنبائی کرے گا تو آپ کو بتا دیں کہ اب جو وکلپ سب سے پہلا سپریم کورٹ کا رکھ اکتیار کرنے کا ہے کیونکہ ابھی تک نیرو مودی کی اور سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے کر کے کسی بھی طرح کی جو ٹپنی ہے وہ نہیں کی گئی ہے ایسے میں جو وکلپ بچتا ہے وہ وکلپ یہ بچتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ چودہ دن کے اندر جا سکتا ہے اور اگر وہ سپریم کورٹ کا رکھ اکتیار کرتا ہے تو برٹین میں اگر جنہیت سے جڑی یاد چکائیں ہیں اگر کورٹ یہ کہتا ہے جو لور کورٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو یاد چکا ہے وہ جنہیت سے جڑی ہوئی ہے تب ہی سپریم کورٹ ان ماملوں پر سنبائی کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو وکلپ نیرو موڈی کے پاس ہے وہ ہے یوروپین کورٹ آف یومن رائٹس میں جانے کا وکلپ بھی نیرو موڈی کے پاس ہے وہاں پر مانوادیکاروں کی بات کہہ کر جو نیرو موڈی ہے وہ بچاو کے ہتکنڈے اپنا سکتا ہے تو یہ وکلپ ضرور نیرو موڈی کے پاس موجود ہیں اور اگر وہاں پر بھی جھٹکا لگتا ہے تو پروسس ابھی لمبی ہے یعنی کہ ایک راستہ ایک سیڈی ضرور بھارت میں چوڑی ہے لیکن ابھی منجل دور ہے یعنی کہ ابھی بھی وقت ضرور کہیں نہ کہیں لگ سکتا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اب نیرو موڈی کونسا نیا پینترہ آجماتا ہے پین بی گھوٹالا کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں میوہل چوکسی کے ساتھ مل کر تیرہ سو کروڑ روپے کی دھوکہ دڑی کی گئی تھی پین بی کی بارٹی ہاؤس برانچ کے اردکاریوں کے ساتھ مل کر اس دھوکہ دڑی کو انجام دیا گیا تھا فرجی لون پیپر کے ذریعے دھوکہ دڑی کی گئی تھی تو پنجاب نیشنل بینک میں دھوکہ دڑی کا ماملہ سامنے آیا تھا فرجی لون پیپر تیار کیے گئے تھے میوہل چوکسی کے ساتھ مل کر پکڑا تو پھر نیروموڈی برٹین چلا گیا تھا اور تب سے لگاتار بھارت کی کوشش یہ ہے کہ نیروموڈی کو بھارت لائے جائے بھارت پرتیرپن اس کا کیا جائے جو بھی کانونی داؤن پینچ نیروموڈی کی اور سے اپنائے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ویسٹ منسٹر جو برٹین کی کوٹ ہے اس کی اور سے بھی نیروموڈی کو جھٹکا لگا تھا سابطور پر کوٹ نے کہا تھا کہ پرتیرپن کہیں نیروموڈی کا ہونا چاہیے ہائی کوٹ کے اور سے بھی یہ کہا جا رہا ہے تو راستہ صاف ہوتا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی لمبی لڑائی باقی ہے کیونکہ کانونی وکلپ کہیں نیروموڈی کے پاس ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں اب ہائی کوٹ کیسے پرتیرپن کے لیے مانا یہاں پر آپ کے لیے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے جب نیروموڈی کے وکیل کے اور سے ڈپریشن کی بات کہی گئی یہ کہا گیا کہ وہ سوسائیڈ کر سکتا ہے بھارت کی جیل میں جس طرح کی ستو تھی بھارت کی جیل کی ہے تو اس پر کوٹ نے بھارت کی اور سے دیئے گئے آسواسنوں کو مانا اور سافتور پر یہ کہا کہ پرتیرپن کو کیول ڈپریشن کی بات کہہ کر کے روکا نہیں جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا بھارت کی اور سے بھی یہ آسواسن دیا گیا تھا کہ بھارت کی جیل میں نیرومودی کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے گا کیونکہ ماملہ بڑے گھوٹالے کا ہے تیرہ سو کروڑ کی گھوٹالے کا ہے تو لمبے وقت سے جو کوششیں بھارت کی اور سے کی جا رہی ہیں ان کوششوں میں ایک سفلتہ ضرور بھارت کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو نیرومودی کو بٹین کی آئے کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے لیکن ابھی بھی بھارت کو تمام کوششیں کرنی ہوگی کیونکہ اگر نیرومودی کو بھارت لانا ہے تو کہیں نہ کہیں نیرومودی کی اور سے جو کانونی داؤں پیچ خیلے جائیں گے جو کانونی ہتھکنڈے اپنائے جائیں گے ان کا جواب بھی تیار کرنا ہوگا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بھارت جو نیرومودی کو بھارت لانے کے لئے پہل کر رہا ہے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا